بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سپتہ ہیں دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین افت عمر جو ہے انہوں نے ایک تصویر اپنی شیئر کی اور اس تصویر پر لوگوں نے بہت سے کومنٹس کی ہے تاریفے کی وہاں ایک جو مدہ ہے ان کے انہوں نے لکھا کہ لگ تو اب بہت خوبصورت رہی ہے لیکن یہ فلرز جو ہیں آپ کے ہونٹوں پر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں اس کے بعد بہت سے لوگوں نے بہت سے کومنٹس کیے یہ تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں افت عمر کی لیکن افت عمر نے اس کے پر کیا کومنٹ کیا وہ بڑا ہی دلچسپ ہے وہ ذرا سنیے گئے افت عمر نے کہا کہ ایچلی میں نے ڈائٹنگ کی ہے بہت زیادہ ڈائٹنگ کرنے کی وجہ سے میرا موہ چھوٹا ہو گیا اور میرے ہونٹ تو ہیں ہی اسی طرح کے تو اب آپ دیکھ لیجئے اور آپ دازہ لگا لیجئے کہ یہ واقعی فلرز ہیں یا پھر یہ واقعی ڈائٹنگ کے نتائج ہیں اچھا اگلی خبر کی طرف آتی ہے اور اگلی خبر جو ہے وہ زوہ ناصر سے متعلق ہے زوہ ناصر جو کہ معروف عدیب جو ہے ان کی بیٹی ہے عدیب ناصر کی اور ایک پروگرام میں وہ آئی اور انہوں نے بڑی حیرت انگیز بات بتائی انہوں نے ایک اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتایا اور اس واقعے کے پیچھے جو چھپیوی کہانی ہے وہ بھی بتائی زوہ ناصر نے کہا کہ جب کراچی تین تلوار اور کراچی میں ہمیں پتا ہے کہ بہت زیادہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں موبائل سناچنگ گاڑی میں گھس کر گن پوائنٹ پر لوگوں سے چیزیں چھیننے تو وہ کہتی ہیں کہ ایک جگہ تین تلوار کے قریب ہماری گاڑی رکھی جب میں شوٹ سے واپس آ رہی تھی تو ایک شخص جو ہے اس نے میرے گاڑی کے دوازہ کھولا اور اس نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ بھی ہے مجھے دے دو یہ ڈاکو تھا تو وہ کہتی کہ میں گھبرا گئی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی میں چیخے مارتی ہوئے چلاتی ہوئے میں گاڑی سے بھاگتی ہوئے نکل گئی لیکن شاید اس کے پاس گن نہیں تھی یا گن درست نہیں تھی اس کی یا جو بھی تھا وہ ڈاکو تو بھاگ گیا ادھر سے فرار ہو گیا لیکن اس کے پیچھے انہوں نے جو واقعہ سنایا وہ بڑا ہی حیرت انگیز ہے اور کیا حالات ہمارے ملک کے اس کی اکاسی کرتا ہے کہ موٹو ویک کے اوپر وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ جو ہے تین دفعہ اغواہ ہو چکی ہے تین دفعہ میری والدہ کو اغواہ کرنے کے بعد ڈاکو جو ہے ڈاکو جو ہے انہیں اغواہ کرنے کے بعد انہیں ان کی گاڑی کو ان کے سمیت لے جاتے تھے اور کسی سنسان جگہ پر انہیں چھوڑ کر واپس چلے جاتے تھے تو جب دوبارہ سے ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا تو وہ سمجھی کہ مجھے لگا مجھے لگا کہ شاید ایسے ہی ڈاکو ہیں یہ مجھے بھی لے جائیں گے اسی طرح مجھے کسی سنسان جگہ پر چھوڑ کر آ جائیں گے اور یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کی والدہ جو ہے علفت ان کا نام ہے اور ایک پارلر بھی چلاتی ہیں اور ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ہے اور بڑا عرصہ ایکٹیولی بھی کام کرتی نہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے لیے اور اس سلسلے میں کئی دفعوں نے شہر سے باہر آنا جانا پڑتا ہے اور موٹر ویک کے اوپر ٹریبلنگ میں اس طرح کے واقعات بہت سے لوگ رپورٹ کرتے ہیں کہ ڈاکو جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو گن پوائنٹ پہ کسی سنسان علاقے میں چھوڑ جاتے ہیں ان سے تمام دکدی زیورات سب کچھ لے کر کسی ایسی جگہ پر تاکہ وہ رپورٹ جلدی نہ کر سکے ان کا موبائل بھی لے جاتے ہیں تاکہ وہ پولس کو انفارم نہ کر سکے تو ایسے واقعات جو ہیں ان کی والدہ کے ساتھ ہوئے اور اب ایسی شخصیات جن کے پاس رسائی بھی ہے اپروچ بھی ہے اور اس کے باوجود آپ دیکھئے کہ ایک بار بھی نہیں تین تین بار ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا اور اس کے خود کے ساتھ تین تلوار پرستہ کا واقعہ ہونا تو حالات جو ہیں وہ بڑے ہی میں کیا کہوں مجھے کہتے ہو برا لگتا ہے لیکن خراب ہے اور ان چیزوں کو درست ہونا چاہیے اور موٹوے پر ہم تہلی دیکھ چکے ہیں جس طرح کے واقعات ہوتے رہے تو موٹوے پر بار بار استہ کے واقعات جو ہیں توجہ دینے کی صورت ہے اب ذرا میں آ جاتی ہوں موریل فاطمہ حسن کی طرف میں کہتے ہیں اللہ اللہ کر کے فائنلی ایسا ہونا شروع ہوا ہے کہ پیمرا نے جب سے نوٹس لینا شروع کیا ہے اور جس طرح کے ہدایات جاری کی ہیں اور کہا گیا ہے کہ اس طرح کے سینس نہیں ہوں گے دراماز میں اس طرح کے کپڑے نہیں ہوں گے اس طرح کے جملے نہیں ہوں گے اور اس طرح کے ڈرامے نہیں ہوں گے اور جہاں ہوں گے تو وہاں ان کو نوٹس جو ہے جاری کر دیا جائے گا تو اس کے بعد جو ہیں لوگ جو ہیں کافی محتاط ہو گیا اور اب ہوا کیا بیسے کیلئے ہوا یہ کہ IPPA ایوارڈ ہے جو کہ ٹرکی استمبول میں ہو رہا تھا وہاں پہ بہت سے آپ نے دیکھا بھی تصاویر بھی شیئر ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ بہت سے ایکٹرز ایکٹرسز وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور ان کی تصاویر دکھائی جاتی ہیں تو ایسے میں فاطمہ حسن جو ہے یہ بھی وہاں پہ انوائٹڈ تھی اور اس نے ہوسٹ کرنا تھا ایونٹ کو اب فاطمہ حسن نے جب وہاں پر پہنچی ہیں تو اس کے تھوڑے دیکھے بعد اپنے انسٹا پر آ کر روتی بھی آنکھوں کے ساتھ لوگوں سے شیئر کیا کہ مجھے بتایا نہیں گیا تھا میں جس طرح کے کپڑے پہن کر گئی مجھے کہا گیا کہ یہ بہت ہی ریویلنگ ڈریس ہے اب یہ ڈریس آپ ان کا دیکھ لیجئے جو انہوں نے وہاں پر پہنا تھا IPPA وائڈ میں اور اس میں ان کپڑوں میں ان کو کہا گیا کہ آپ ان کپڑوں کے ساتھ تو پروگرام ہوسٹ نہیں کر سکتی اور وہ بہت رونے والی ہو گئے کیونکہ ذائر سے بات ہے انہوں نے ہوسٹ کرنا تھا ایونٹ کو اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو نہیں بتایا گیا تھا انسٹا پر آ کر انہوں نے اپنے فانس کے ساتھ شیئر کیا کہ مجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہن سکتی لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ کو بھی اندازہ ہونا چاہیے آپ اپنے ملک کے کلچر کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارے فنکار اور فنکارائیں جتنے بھی ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا کم پہنیں گے اتنے مارڈن اور اچھے لگیں گے تو اس کم پہننے اور زیادہ اچھے لگنے کے چکر میں اپنی روایات اپنا اقدار اپنی ثقافت سب کچھ بھولا بیٹھے ہیں تو ایسے میں پیمرہ کا جو یہ قدم ہے جنہوں نے اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے تھوڑی سی لگامے کھینچنے کی ضرورت ضرور تھی ٹھیک ہے ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا میں سب کو دکھایا جا رہا ہے لیکن کم از کم ہم جس ملک کو جس اقدار کو جن روایات کو ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے کلچر کو ڈپکٹ کریں ہم کیوں کوا چلے ہس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا آپ جو ہیں ان کو فالو کریں آپ ایسے بنیں کہ لوگ آپ کو فالو کریں ہماری ڈریسز بہت خوبصورت ہے ہمارا کلچر بہت پیارا ہے لیکن آپ جو ہیں اندر سے احساس کم تری کا شکار ہے اور ان کے چھوڑے ہوئے کپڑے پہن کر آپ مغرور محسوس کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اچھا لگ رہا ہوں لیکن یقین مانیے آپ بالکل اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ایسے میں پی فاطمہ حسن نے وہاں پر کسی سے ایک شرگ لیا اور سویٹر ٹائپ تھا اس کو سویٹر کو شرگ فارم دی اور اس کو اپنے کندھوں پر ڈالا اور تھوڑے کے بعد اس نے دوبارہ سے اپنی ایک ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی اور اس نے کہا کہ مجھے تو پہلے نہ گائیڈلائنز دی گئی تھی نہ مجھے بتایا گیا تھا اور میں نے تو ڈریس بھی ان کو بھیجا تھا انہوں نے اپروف بھی کیا تھا میرے خیال سے وہ ڈریس جب آپ نے بھیجا ہوگا تب تک یہ پیمرا کا نوٹس جاری نہیں ہوا ہوگا اور پیمرا کا نوٹس جاری ہونے کے بعد انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ ہمارا پورے کا پورا شو ہی سنسر نہ ہو جائے فاطمہ حسن کی وجہ سے تو انہوں نے فاطمہ حسن کو ہی ڈچ کرا دیا پھر وہ سویٹر کو شک کی طرح لے کر شال کی طرح لے کر یہ تصویر آپ دیکھئے اس میں جس طرح سے انہوں نے پھر اس کو کیری کیا اور اس کے بعد پھر وہ وہاں اندر انٹر ہوئی تو میں سمجھتے بڑا اچھا ہے تاکہ اگلی بار یہ لوگ ذرا خیال کریں گے اور خیال کرنا بھی چاہیے اب آخری خبر کی طرف آ جاتی ہوں اور آخری خبر جو ہے وہ جناب بڑی مزیدار خبر ہوگی ان لوگوں کے لئے جو فیروز خان کو پسند بھی کرتے ہیں فیروز خان نے اپنا ایک سیکرٹ جو ہے اپنا سیکرٹ جو ہے اپنے فینس کے ساتھ شیئر کیا انہوں نے بتایا کہ ان کی زندگی بھی ایک ایسا وقت بھی تھا جب وہ اپنے آپ سے بڑے مایوس ہو گئے تھے اور ایک ایسا وقت تھا جب وہ اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے تھے اور ایک ایسا وقت تھا جب وہ بہت ہی سنسٹیو ہو گئے تھے ڈپریشن کی طرف چلے گئے تھے زندگی کی خوبصورتی جو ہے ان کے آنکھوں میں ختم ہو گئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں کافی موٹا تھا کوئی اراؤنڈ ہنڈرڈ کیجی میرا وزن تھا اور میں بہت ہی برا اپنے بارے میں محسوس کرتا تھا میرے سکول میں مجھے بولی کیا جاتا تھا اور بہت سے لوگ جو ہے وہ میرا مزاق اڑھایا کرتے تھے اور مجھے بہت سی چیزیں دیکھنی پڑ رہی تھیں ان چیزوں کی وجہ سے بھی میں نے ویٹ ریڈیوز کرنے کی طرف میں آیا لیکن میرے ویٹ ریڈیوز کرنے کے پیچھے ایک اور بہت بڑا راستہ یہ تو تھا یہ کہ میں اچھا لگنا چاہتا ہوں ان لوگ مزاق اڑھاتے ہیں آپ یہ اگر دیکھیں پرانی تصویریں فیروز کی تو واقعیتا بگ چینج بہت بڑا چینج آیا ہے موٹیویشن ملتی ہے ہمیں بھی دل کرتا ہے کہ ہم تھوڑے سے اور پتلے ہو تاکہ ہم روزر اچھے لگے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ ہوا کچھ ایسے کہ میں زندگی میں ایک لڑکی آئی اور مجھے وہ بہت پسند تھی لیکن میں چونکہ اتنا نہ ہینسوم تھا نہ میں سمارٹ تھا تو مجھے لگتا تھا کہ اگر میں خوبصورت ہو جاؤں تھوڑا سا اور میں خوبصورت کا بھونگا جب میں سمارٹ ہو جاؤں گا تو مجھے کچھ سمارٹ ہو جانا چاہیے تاکہ میری زندگی میں بھی بہا رہے ہوں اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر بہت ہی محنت کی اور میں نے اپنا وزن کم کیا اور اب I feel so good about myself اور definitely ایسا ہوتا ہے اور healthy رہنے کے لیے بھی ضروری ہے تو جناب فروز خان کی جو ایک struggle ہے جو راز ہے ان کی زندگی کا وہ یہ ہے کہ محبت کے لیے انہوں نے اپنے وزن کو کم کیا تاکہ وہ خوبصورت لگ سکے اپنی محبوب کی نظروں میں یہ تھی کچھ خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کروں اپنا بہت خیال رکھی گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھی گا اللہ حافظ